آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں کہ مسلم رگنون کے رہنوما حنیف عباسی کی ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا کل ادم قرار سے دی گئی ہے لہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سے بری کر دیا لہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بنچ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس اسچت جاوید خرال پر مشتمل دو رکنی بنچ نے فیصلہ سنایا حنیف عباسی کے جانت سے حفیظ الرحمان چہدری اور احسن بھون سمیت دیگر بکلا عدالت میں پیش ہوئے حنیف عباسی نے ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائی کر رکھی ہے آپ کو یہاں پر ایک بار پھر بتائیں کہ مسلم لگ نون کے رہنوما حنیف عباسی کی ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا کل ادم قرار سے دی گئی ہے پاکستان ٹوڈے سے پر وقت اتنا ہے پاکستان ٹوڈے سے پیش ہوئے